بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام میں پردے کا حکم ہے عورت کو پردے کی تاقید کی گئی ہے یہ تو عورت کی اہمیت اور حیثیت کو کم کرنے والی بات ہے یہ سوال بڑا فریقونٹلی پوچھا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سوال بزاتے خود بڑا کمزور ہے بات یہ کہی گئی کہ عورت کو پردے کا حکم دینے میں اس کی حیثیت کو کم کیا جاتا ہے اس کی اہمیت کو کم کیا جاتا ہے میں یہاں پر دو باتیں عرض کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی بات تو سب جانتے ہیں اور ہم عمل بھی کرتے ہیں کہ مرد بھی اپنے بدن کے کچھ حصے کا پردہ کرتے ہیں کچھ حصہ تو وہ بھی چھپاتے ہیں بلکل فارق تو نہیں پھرتے کچھ حصہ چھپاتے ہیں اگر کسی شے کو چھپانا اس کی حیثیت کو اور اس کی اہمیت کو کم کرنا ہے تو جن آزا کو مرد چھپاتے ہیں کیا ان کی حیثیت اور اہمیت کو کم کیا جا رہا ہوتا ہے نہیں ایک سمپل سی بات ہے کسی سے بھی پوچھیں گے وہ کہے گا نہیں جناب اس کا تعلق تو شرم و حیاء کے ساتھ ہے کہ آدمی بے لباس تو پھرنے سے رہا شرم و حیاء کا تقاضہ ہے کہ اپنے آزا کو چھپائے تو عرض یہ ہے کہ جس بات کو آپ شرم و حیاء کہہ رہے ہیں وہ پردہ ہی تو ہے تو آپ نے اس پردے اور شرم و حیاء کا ایک دائرہ بنایا کہ ان آزا کو اور ان چیزوں کا چھپانا یہ شرم و حیاء سے تعلق رکھتا ہے لیکن چونکہ آپ کی شرم و حیاء کا دائرہ درہ چھوٹا ہے اور اسلام چونکہ شرم و حیاء کا دین ہے اور اس کی شرم و حیاء کا دائرہ بڑا ہے لہذا وہ اس اعتبار سے حق کام دیتا ہے اور عورت کا جو معاملہ ہے اس میں ہر انسان فطری طور پر جانتا ہے کہ مرد اور عورت کے درمین کشش ہوتی لہذا اگر عورت کے پردے میں کمی ہوگی تو مردوں کے دل و دماغ کے اندر اور طرح کی چیزیں پیدا ہوگی لہذا شرم و حیاء کا تقاضی یہ ہے کہ عورت کو زیادہ سے زیادہ پردہ کروایا چاہیے تو اس کا تعلق حیثیت کم کرنے کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق شرم و حیاء کے ساتھ ہے اسی لئے حدیث میں مبارک میں فرمایا گیا الحیاء من الائیمان حیاء ایمان میں سے ہے فرمایا الحیاء شعبت من الائیمان حیاء ایمان کی ایک بڑی مرکزی شاخ ہے اور پھر یہ جو پردہ ہے اس کا حکم صرف عورتوں کو نہیں ہے نگاہوں کا پردہ تو وہ ہے کہ جس کا حکم مردوں کو بھی ہے کہ مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھے قل للمؤمنین یغضو من بسارہم حکم دو مومن مردوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور عورتوں کو بھی حکم کے اپنی نگاہیں نیچی رکھے تو لہذا یہ معاملہ اس کا تعلق شرم و حیاء کے ساتھ ہے دوسری بات اس کے پر میں ارز کروں گا کہ یہ کہنا کہ جناب عورت کو پردے کا حکم دینا یہ تو اس کی حیثیت اور اہمیت کو کم کرنا ہے تو عرض یہ ہے کہ پردہ کرنا یا کسی شے کو چھپا کے رکھنا یہ اس کی حیثیت کو کم کرنے کے لیے نہیں ہوتا اس کے مقاصد جدہ ہو سکتے ہیں ہم اپنے پیسے سونا چاندی ہیرے قیمتی اہیہ چھپا کے رکھتے ہیں پردے میں رکھتے ہیں تو کیا مطلب اس کی حیثیت کو کم کرتے ہیں نہیں ہم جو سونا چاندی یا قیمتی اہیہ کو چھپاتے ہیں تو اس کی قدر و قیمت کی وجہ سے اور اس کی حفاظت کے لیے نہ کہ اس کی حیثیت کو کم کرنے کے لیے تو عورت کو جو پردے کا اور جو عورت کو چھپانے کا حکم ہے وہ اس کی حفاظت کے لیے ہیں اور یہ بڑی سمپل سی بات ہے ہر بندہ آپ یقین کیجئے اندر سے یہ بات سمجھ رہا ہوتا ہے کہ عورت کو پردے کا جو حکم ہے اس کے حق کو برباد کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے کہ جو عورت پردے میں ہے مردوں کی دس طرح سے اتنی باہر ہے اور جو عورت جتنی بے پردہ ہے تو مردوں کی نگاہیں اس کے حوالے سے اتنی ہی زیادہ بہکتی ہیں لہٰذا مردوں کو جدہ حکم دیا کہ نگاہیں نیچی رکھیں ایسا نہیں ہے کہ ان کو کہا کہ تم جو مردی کرو عورتوں کو پردے کا حکم ہے اور مردوں کو جدہ گانا نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا اور عورتوں کو یوں دیکھنے کے اوپر سخت وعیدیں بیان کی گئیں لیکن چونکہ عورت کی حفاظت مقصود ہے تو اسے بطور خاص کہا گیا کہ تم پردہ کرو اور اس کی حکمت بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دی چنانچہ ایک جگہ پر انشاد فرمایا کہ جب تم عورتوں سے کسی شئے کا سوال کرو کوئی شئے کسی سے لینی ہے گھر وغیرہ سے جا کے لینی ہے تو فرمایا فَسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَاب تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو ذَلِكُمْ أَطْحَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ یہ جو پردے کے پیچھے سے کسی عورت سے کوئی شئے مانگنی ہے فرمایا کہ یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ ہے عورتوں کی دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ ہے تو یہ ہے پردے کی حکمت کہ دل کی جو پاکیزگی ہے کہ مرد کے ذہن میں عورت کے بارے میں غلط خیالات پیدا نہ ہوں لہذا عورت کا اسے تحفظ کیا جائے اس تحفظ کے لیے اسے مردے کا حکم دیا گیا اسی طرح عورت کو گفتگو کرنے کے اندر فرمایا کہ مرد سے اس انداد میں گفتگو نہ کرے کہ مرد کے دماغ کے اندر بری خیالات پیدا ہوں چنانچہ فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَا بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ تو اپنی آوازوں کو بہت نرم نہ کرو عورتوں کو فرمایا اپنی آوازوں کو بہت نرم نہ کرو کہ کہیں تمہ کرے لالچ کرے وہ شخص جس کے دل کے اندر مرض ہے بیماری ہے گندی خواہشات کی گندے خیالات کی وہ لالچ نہ کرے کہ عورت اس طرح بات کر رہی ہے تو چلے جی کچھ کرتے ہیں آپ دیکھیں یہاں کیا مقصود ہے یہاں عورت کی حفاظت مقصود ہے اور یہ جو لوگ بڑا اس کے اوپر شور کرتے نہیں جی عورت کا یہ کر دیا وہ کر دیا عرض یہ ہے کہ می ٹو کا نام تو آپ نے سنا ہوگا می ٹو ان عورتوں کی ایک کمپین ہے ایک مہم ہے جن عورتوں کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر ان کو جنسی اعتبار سے تنگ کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ کہاں سے شروع ہوئی یہ دنیا کے بڑے بڑے آزاد ممالک سے شروع ہوئی جہاں پر ہر شہ کی آزادی ہے جہاں پر بڑا چناب ہر طرح کی عورتوں کو حقوق حاصل ہے امریکہ ہے دوسرے ممالک ہیں فلم انڈسٹری میں کام کرنے والی عورتیں کیا کیا وہ باتیں کرتی ہیں کہ مرد ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں بے پردگی جہاں وہ عورتیں کرتی ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے ذرا نتیجہ بھی تو دیکھے نا پھر ابھی چند دن پہلے میں نے ایک خبر پڑھی کہ ایک دنیا کا بہت بڑا ملک بہت بڑا ملک اس کی فوج کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں ایک سال کے اندر ایک سال کے اندر بیس ہزار کیسز ریجسٹر ہوئے جن کے اندر عورتوں کو حراسمنٹ کا نشانہ بنایا گیا ایک سال کے اندر اور یہ وہیں جو ریجسٹر ہوئے جو نئی ہوئے وہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے تو میرے بھائی بعد میں جو حراسمنٹ کو روتے ہیں اور بعد میں میٹو کی مہمیں چلاتے ہیں تو پہلے ہی کیوں نہیں اسلام کے حکم پر عمل کر لیتے کہ اسلام نے فرمایا کہ عورتیں پردہ کریں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور مرد بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں شوق تو لوگوں کو چڑھا ہوتا ہے کہ نئی جناب مرد و عورت سب اکٹھے مل کے شانہ بشانہ کام کریں لیکن شانہ بشانہ کی جو بعد میں نتائج نکلتے ہیں ترہا اس کو بھی دیکھ دیا کریں اس لیے جو اللہ عز و جل کے احکام ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں آپ یقین جانئے وہی ہمارے لئے بہتر ہیں آخرت کے اندر بھی دنیا کے اندر بھی اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بچاہن نبی الامین صل اللہ علیہ وسلم